بللہ الرحمن الرحیم پاٹھ پانچ سو تہتالیس دو ریکات نماز کہا کہ یہاں بھی دو ریکات نماز پڑھئے کیونکہ حدیث علیہ السلام اس جگہ پر پیدا ہوئے پھر وہاں سے میں بیت المقدس میں گیا اور ہم ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا سلام علیکم یا نبی اول و آخر اور کہا قولہو تعالیٰ سبحان اللہ مسجد حرام بہت پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کہ وہ جو برکت دی ہم نے گرد اس کے اور بعد اس کے جب مسجد اقصہ کے اندر گئے تمام انبیاء آ کر وہاں جمع ہوئے اور کہا السلام علیکم یا نبی اول و آخر پھر تمام انبیاء کے ساتھ دو ریکات نماز پڑھی اور ان کے امامت کی اور سب انبیاء مقتدی ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تین مہینے کی راہ رسول خدا سرسن دو قدم میں پہنچے اور جب آن حضرت مسجد سے نکلے ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا اس پر حضرت قدم مہارک پڑا اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اس جگہ میں ستر ہزار برس ہوئے کسی اقدم مجھ پر نہیں پڑا لیکن اس وقت آپ کا قدم مبارک پڑا میں چاہتا ہوں کہ بار دیگر کسی اقدم مجھ پر نہ پڑے آپ میرے حکم دعا کیجئے کہ میں ہوا میں مولک رہوں قیامت تک تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں دعا کیا اور دعائے مستجاب ہوئی اب تک وہ پتھر ہوا میں مولک ہے اس جگہ پر پھر وہاں سے آجائے غرائب دیکھتے ہوئے برراک پر سوار ہو کے اول آسمان کے در پر جا پہنچے جب اسلام نے دروازے پر دستک دی پھر اس فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو بولے میں جبریل ہوں اور یہ محمد پیغمبر آخری زمہ ہیں تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا اور دروازہ کھولا درمیان آسمان کے داقل ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام وہاں کے فرشتوں کے سردار سردار تھے سب ملائکہ کو لے کر ہم سے آکے معانقہ کیا پھر جب وہاں سے آگے بڑھے آدم علیہ السلام باغر عزوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا کہ مرحبا یا نبی ابن السالح پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے جسم اس کا سوا حق طالعہ کے کوئی نہیں جانتا اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت شرعہ تک ہے اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور سر اس کا یاقوت سے بنا اور پر اس کے نور سے اور غزہ اس کی خدا کی حمد و سنہ ہے جب علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے کہا یہ مرغ نہیں ایک فرشتہ بسورت مرغ کے ہے جب رات آخر ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھارتا ہے اور تصویر اس کی یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الملک القدوس موسیقی موسیقی